اگر آپ کینسر کا سیٹ اپ ہے کینسر ہسپیٹل ہے تو وہ نیوکلر میڈیسن میں اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں نیوکلر میڈیسن پاکستان میں شوکل خانم ہسپیٹل میں بھی ہے جو ویلڈویرپ ہے اٹومک انرجی کمیشن کے جتنے ہسپیٹل ہیں وہاں پہ نیوکلر میڈیسن ویلڈویرپ ہے اور باقی کچھ جگہ پہ جہاں پہ سکینز ہوتے ہیں ڈائگنوسٹک وہاں پہ نیوکلر میڈیسن کا چھوٹا سا سیکشن ہوتا ہے جہاں پہ فارماسیس اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں تو اگر ہم بات کریں کہ فارماسیس میں جو فارماسی ہوتا ہے اس کے علاوہ ایڈمنسٹیٹیو جو دپارٹمنٹس ہوتے ہیں وہاں پہ اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں بیکوز ہماری جو فیلڈ ہے ایزا فارماسیسٹ ہماری میڈیکل ایڈیوکیشن ہوتی ہے اور ہمارے بہت سے سبجیکٹس ایم بی بی ایس یا ڈی پی ٹی سے ملتے ہیں لائک فارماکالوجی ہے مایکرو بیالوجی ہے تو یہ فیلڈ جو ہے یہ ہمیں ایڈمنسٹیٹیو یعنی ہمیں اس میں ہیل فل ہوتی ہے تو ہم اگر کسی ہسپیٹر میں کوالٹی انڈ سیفٹی کا ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ ہم کام کر سکتے ہیں کوالٹی انڈ سیفٹی کے ساتھ ریسرچ اگر ہو رہی ہے تو وہاں پہ فارماسیس اپنا جو ہے وہ کردار ادا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈیفرن ڈپارٹمنٹس میں اپنا جل لائک ریسرچ ہو گئی لائک آپ ایچ ایر میں وہ ایز ای فارماسیس جن کی فارماسیس کے بعد ایم بی اے ہو یا ایچ ایر میں انہوں نے ایم بی اے کیا ہو تو اس میں وہ اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے کہ مین فارماسیس میں فارماسیس کا کیا رول ہے سب سے پہلے پیور پروکیورمنٹ ہے پروکیورمنٹ میں آپ نے جہاں سے میڈیسن لینی ہے سپلائر آپ نے ایڈنٹیفائی کرنے ہوتے ہیں آپ نے کون کون سی میڈیسن رکھنی ہے ہسپیٹر فالمری میں جو چیف فارماسیس ہے اس کا مین رول ہوتا ہے اس کے بعد اس کی سٹوریج بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے کون سی میڈیسن کو کس ٹمپریچر پر سٹور کرنا ہے ٹمپریچر مینٹین رکھنا ہوتا ہے اس جگہ کا پریزرویشن کرنی ہوتی ہے تاکہ آپ کے پاس جب تک میڈیسن رہے تو اس کی شیلف لائف جتنی ہے اس میں وہ آپ کے پاس صحیح حالت میں رہے اس کے بعد آپ کی پیکنگ اسے آپ نے یونٹ ڈوز میں کا کنورٹ کرنا ہے وہ آ جاتی ہے اس کے بعد اس کی کمپاؤنڈنگ اگر آپ نے اسے کمپاؤنڈنگ کی طرف جانا ہے اے سیپٹک ہوگئے دوسرے ہوگئے وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد پریپریشن آف چھوٹی ڈوزی بھڑی ڈوزی اس ساری آپ نے اگر وہ آپ کے پاوڈر میں ہیں اسے آپ نے سلوشن فارم میں بنانا ہے اس کے علاوہ دنسپینسنگ آپ کر سکتے ہیں اور ڈسٹریبوشن تو دا وارز اور تو دا سمال فارمیسیز آف یا ہوسپٹل جو ایک سینٹرلائز ہوتی ہے اس کے بعد اس کی سمال برانچیز ہوتی ہیں ہر فلوڈ پہ ہو سکتی ہے تو یہ مین رول ہے فارمیسیز کا ان مین فارمیسی تو اب وہ جو مین فارمیسیز کون کو سروسیز پروائیڈ کر رہا ہے سب سے پہلے ہوگی یہ ایک لسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ میڈیسن وہ اس کی سٹار سے لے کے انڈ تک ٹھیک ہے منوفیکچرنگ سمال ڈوزیز اگر بنانی ہے یا کوئی دسپینسنگ آپ کر سکتے ہیں کوئی ایسی فارمیلیشن جو آپ ہسپیٹل میں آپ نے کرنی ہے اس کے بعد اس کی کوالٹی کنٹرول امپورٹنٹ ہے ڈسٹریبیشن آپ نے ہسپیٹل میں کیسے کیسے کرنی ہے کہ میڈیسن کامنا ہو اور ڈرگ انفرمیشن سورس کوئی بھی پیشنٹ کوئی بھی ڈاکٹر آپ سے انفرمیشن لیتا ہے کسی بھی ڈرگ کے بارے میں تو آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کے بعد آجاتا ہے کہ آپ نے پیشنٹ کانسلنگ کرنی ہے پیشنٹ کو آپ نے میڈیسن کا صحیح طریقہ بتانا ہے اس کے بعد آپ ڈاکٹر کے ساتھ کلینکل راؤنڈ بھی کر سکتے ہیں کچھ ہسپیٹل میں سٹارٹ ہو چکا ہے گارڈ میں بھی اور پرائیویٹ میں بھی تو آپ وہ کر سکتے ہیں ایڈورس ڈرگ ریکشن جو آپ کے ہسپیٹل میں ہوتے ہیں وہ آپ نے ان کو ایڈنٹیفائی کرنا ہوتا ہے انہیں ریپورٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے پاس سب سے جو ایپورٹنٹ ہے وہ ٹریننگ آف نرسیز ہیں ایڈر پیرامیڈکل سٹاف ہیں اس میں آپ ڈاکٹرز کو بھی آپ نے پوری فارمیسی کو پوری میڈیسن سپلائی کو اور ہسپیٹل فارمری کو آپ نے کمپلیٹ اپنے اندر کر کے اس کو منیج کرنا ہوتا ہے کہ ہسپیٹل میں کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہو اور آپ بات کرتے ہیں کہ نیوکلر میڈیسن اب بہت سے لوگوں کو نیوکلر میڈیسن میں کیا ہوتا ہے اصل میں سب کچھ چیز وہ ہی ہیں جو مین فارمیسی میں ہوتی ہیں لیکن یہ پر ڈرگز ہوتی ہیں کیونکہ یہ ڈرگز آ جاتی ہیں تھیرابیوٹک میں بہت کم ہیں اور سال سال ڈائیگنوسٹی میں ان کا میجر پورشن ہے لیکن اس کے علاوہ جو کہ اس میں ایک ویل ڈویل کوالٹی کنٹرول لیب ہوتی ہے بہت سی میڈیسن نیوکلر میڈیسن میں بنائی جاتی ہیں یا ان کو لیبل کیا جاتا ہے تو اس میں ویل ڈویل ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں ایچ پی ایل سی پروفارم کی جاتی ہے جی سی ایم ایس کی جاتی ہے ٹی ایل سی کہتی ہے ریڈیو لیبل چیک کرنے کے لئے میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل میں نیوکلر میڈیسن میں کون سی میڈیسن یوز ہوتی ہے تو وہاں پر 99 ٹکنیشم جنرنیٹرز آتے ہیں یہ ریڈیو ایکٹیو ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں سے ہم ریڈیو ایکٹیو مٹی نکال کے اس کو میڈیس جو ہمارے پاس کٹ آتے جو کوٹ کٹ ہوتی ہے وہ بلکل نارمل جو ہمارے پاس سٹیرائل پریپیشن کی کٹ ہوتی ہیں اس میں ہم اس نارمل س لائن سے لے کے اس کو لیبل کرتے ہیں تاکہ وہ سکین میں مدد دے سکے کیونکہ یہ تارگٹ ڈرگ ڈیلیوری آپ سمجھ لیں اگر آپ نے بون سکین کروانا ہے تو اس میں جب آپ 99 MTC سے لیبل کریں گے تو یہ ریڈیو ایکٹیو کا کام ہوگا گا اور جو ہماری کول کی ٹوگی اس میں جو کمپاؤنڈ ہوگا وہ آپ ہوتا ہے کوئی بھی تھورائیڈ کینسر میں اس میں یہ یوز کرتے ہیں اس کے بعد FDG ہے یہ پیٹ سکین میں آپ کو پتہ ہی یوز ہوتی ہے اس کے لابہ گیلیم یوز ہوتی ہے یہ سکین ہے پی ایس ہے گیلیم ڈوٹا یہ ساری میڈیسن ہیں ایک طرح کی یہ نیوکلر ہوتے ہیں تو یہ ڈیگنوسٹک ہے مین پارٹ اور یہ تھرابی میں آئیوٹی یوز ہوتی ہے تو اب جو ایڈمنیسٹیٹیو میں ڈیفرنٹ دپارمنٹ میں یوز ہوتے ہیں اس میں کوارٹی سیفٹی دپارمنٹ ہے اور ڈیفرنٹ دپارمنٹ کیونکہ یہ ہماری جو ڈگری جو ہے نا یہ جتنے میڈیکل فیلڈ ہیں جن کا ہوسپیٹر سے لنک ہو ہم فارمکولوجی پڑھتے ہیں ہمیں پیشنٹ کی کاؤنسلنگ میں ہمارا سبجیکٹ ہوتا ہے کلینیکل فارمیسی فارمیسی پریکٹیس ہے اس میں ڈیفرنٹ ڈرگ کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں نو ہو ہے اگر ہم اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اگر ہم نے کوئی ایک مین فارمیسی ہے ایک سٹور ہے وہاں پہ بھی فارمیسی کی ڈیوٹی لگا دی جائے تو مین فارمیسی کے ساتھ سٹور کا لنک ہوگا وہ بہت اچھا ہو جائے کیونکہ انہیں بھی میڈیسن کا پتہ ہے پتہ ہے نہ کہ وہاں پہ کسی کسی ہور فیل کے بندے کو لگا دی جسے میڈیسن کا پتہ ہی نہیں ہے جس نے میڈیسن پڑی نہیں تو اسے اس کی سٹور کے بارے میں بھی نہیں پتہ ہوگا تو اس لیے یہ تقریب سارے رول ہیں جو کہ پاکستان میں پاکستان میں بھی اس طرح فارمسی پروفیشن نہیں ہیں جسے یہ آستہ آستہ گروہ کر رہے اور جو پاکستان فارمسیس ہے وہ ہمارے اصل میں ہیرو ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ کس طرح اوپر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور جب انہیں اوپر پہنچ جنے تک کیا کیا انہیں مشکلات کا کو اس بارے میں زیادہ انفرمیشن ہو سکے تو آپ نے ساری ویڈیو دیکھی اگر ہم میرے چینل پر سبسکرائب اور پرس بیل آئیک بٹن بٹن بٹن